السلام علیکم میڈیو ریورز کیسے ہیں آپ لوگ یہ جی چکن پٹاخا کی ریسپی دینے لگی ہوں جو کہ مری نتیا گلی کا بے تہاشا مشہور اور لوگ بہت دور دور سے کھانے جاتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس کے مسالے تیار کر لیں گے تو اس کے لیے انار دانا میں لوں گی ڈھائی ٹیبل سپون لونگ ساتھ سے آڑ لے لیں جائفل ایک جاوی تری دو زیرہ ڈھائی ٹیبل سپون تھنیا بغیر پسائر ٹو ٹیبل سپون سب کو ڈالا میں نے ایک پین میں اور ون ٹی سپون اس میں اجوائن کا ڈال کے ہلکا سا روست کیا اور میں اب اس کو بینٹ کروں گی اس مسالے کو آپ نے پیس لینا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے پیس کے جب یہ آ جائے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی مرچ لیکن اس سے پہلے کالا نمک ون ٹی سپون اب دھڑا مرچ ایڈ کرنے لگی ہوئی یہ میں ڈھائی ٹی سپون ڈالوں گی ویسے تو اس میں تیز مرچ چاہتی ہے لیکن مجھے یہ اتنی بھی کافی لگی بہت اس کھائی نہیں جائے گی اب تین کرتی چاہیے گا تین ٹی سپون ڈھائی ٹی سپون سے زیادہ نہیں اور نمک ون ٹی سپون اب یہ کشمیری لال مرچ کلر کے لیے یہ اب ڈھائی ٹی سپون ڈال دی چاہیے گا ٹاٹری ڈالنے لگی ہوئی یہ ہاف ٹی سپون ہے بس یہ جو ہے اب ان ساروں کو چمچ کی مدد سے کریں گے میک سٹار ٹری نہیں ڈالنا چاہتے تو ہم چھو پوڑ اور ایک چمیر ڈال گا یہ میں نے دو کلو چکل لیا تھا اور اس کو صاف کر کے اور یہ تقریبا ٹیڑھ کلو رہ گیا اس کو کٹ لگا لیے اس طرح سے یہ بریس پیس ہے اور اس کی اب لیک پیس کو لگاؤں گی چکٹ اچھی طرح کٹ ٹیپ لگانے ہیں اپنے تاکہ میرینیشن اچھی سی ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب میں ایک لوں گی بڑا سا برطن اس میں ایک کپ دہی کر ڈالوں گی اور یہ ایڈ کر رہی ہوں لسن ادرک کا پیس ٹری ٹی بل سپون سویا سوس ٹری ٹی بل سپون چلی سوس یہ بھی ٹری ٹی بل سپون آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ٹری ٹی سپون ڈالا ہے زردے کا رنگ ہاف ٹی سپون آپ ڈالیے گا لیمن کا جوس ٹال رہی ہوں ون ٹی بل سپون اب آخر میں جائے گا جی کون فلور یہ ٹو ٹی بل سپون آپ نے ڈالنا ہے اور نمک ون ٹی سپون اور ایڈ کروں گی اس میں اب جو ہم نے گرائنڈ کیا مسالے تھے وہ آدھے اس میں ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے کریں گے مکس کرنے کے بعد یہ جو چکن ہم نے کٹ لگا کے رکھا ہے تو یہ آپ نے اچھی طرح سے اس میں میرینیٹ کر کے اور فریج میں رکھ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے کہ کچن میں بس کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے اس کے خوشبو سے دل چاہ رہا ہے کہ فٹا فٹ بنے اور کھا لیں لیکن ابھی میں رکھ رہا ہوں جانا ہوں فریج میں ایک گھنٹے بعد ملتے ہیں کڑاہی کو آئل ڈالا گرم کیا آئل کو ہلکا سا بہت تیز آنچ نہیں رکھنی میڈیم آنچ پہ پہلے آپ اس میں فرائ ہونے کے لیے رکھ دیں پھر تھوڑی دھیمی آنچ کر دیں دم والی سے تھوڑی سے زیادہ رکھے گا ہلکی ہلکی آنچ پہ تقریباً جب یہ ایک طرف سے گورڈن ہو جائے دیکھیں کلر اس نے چینج کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر آپ اس کو پلٹ لیں گے پلٹ کے دوسری طرف سے بھی ہلکی آنچ پہ ہی آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ اگر اس کے اندر خون گھرا ہو تو وہ ختم ہو جائے اور اب اس کو نکال لیں گے پریشان نہ ہو اس کو ابھی ہم دوبارہ فرائی کریں گے لیکن اب یہ جو باقی کے آدھے مسالے بچے تھے یہ ہم ایک چھلنی میں ڈال کے اور اس کو یہ جو کڑا ہی تیل گرم ہوا تھے اس کو پس صرف دو تین سیکنڈ کے لیے آئل میں رکھیں گے اسے تیل میں اروما بھی بڑا اچھا ہے گا اور چٹنی بھی بن جائے گی دوبارہ سے تقریب دس منٹ آپ نے یہ رکھنا ٹھڑا ہونے کے لیے دوبارہ سے آپ نے چولے جلانا ہے آئل گرم کرنا ہے اور دوبارہ اس کو فرائی کرنا ہے ہلکی آنچ پہ ہی تاکہ یہ کڑا کھو جائے اب یہ ہو گیا فرائی اس کو یہ چٹنی میں نے گرین چٹنی بنائی دہی کے چٹنی اور یہ میں اس کو سرف کرنے لگی ہوں اس میں جو ہم نے یہ پیاس کے کلچے کٹ لیے تھی اور وہ جو چٹنی ہم نے بنائی تھی وہ بھی اس کے اندر رکھ دی اور یہ دیکھیں میرے بچے پہنچ گئے اس کو خوشبو سے ہی ابھی کھانا کو دیا نہیں میں نے اور یہ چھے نا فٹا فٹا آگے چھے دیں دیں بھوک لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں چھے کیسا لگا آپ کو چکن پٹا خواہ یہ بہت یونیک سی ریسپی ہے بہت محنت کی ہے یوں سمجھئے آپ کے لیے عید کا توفہ ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اپنے عزیز و اکارے میں شیئر بھی کیجئے گا دیجئے نیکسٹ رسپیدہ کے لیے اجازت اللہ حافظ